بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا آپ سب خیلے سے ہوں گے اچھے بھلے ہوں گے انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو پتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اب آپ کو ہر میچ کا ریویو کر کے بتانا ہے انشاءاللہ ملی ہی کوشش ہوگی تو آج کے جو ٹاپک ہے ہمارا جو میچ کا ہے وہ ہے میچ کھیلا گیا ہے وہ ہے افغانستان vs انگلنڈ اور آپ نے بھی میچ دیکھا ہوگا امید کرتا ہوں جب میں نے دیکھا تو بہت اچھا لگا دیکھ کر کہ ہمارے افغانستان ٹیم نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پرفارم کیا اور تاریخ رقم کی کہ انگلنڈ جیسی ہیوی اور یعنی کہ اچھی ٹیم کو اس نے پانی پینے کا موقع بھی نہیں دیا اسان لفظوں میں یعنی کہ ان کو نہ تو سکور بنانے دیئے اور نہ ان کو جیتنا دیا اور الحمدللہ یہ پہلا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا اور یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اگر جو بندہ دل اور جد و جہد لگا کر دل جو جان سے میچ کھیلے یا کوئی بھی کام کرے تو اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتے ہیں اب جو اس سے لاسٹ میچ جو ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کا انہوں نے جتنا گندہ کھیلا پاکستان نے اتنا ہی اچھا افغانستان نے پرفارم کیا اور الحمدللہ انہوں نے اچھا مزے کی بات یہ کہ جیتا افغانستان ہے اور فائدہ انشاءاللہ ہمارے پاکستان ٹیم کو بھی ہوگا پر اگر ہمارے پاکستان ٹیم ابھی بھی غیرت کھا جائے اور کوشش کرے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ٹیم فائنل میں بھی جا سکتی ہے اور جیت بھی سفتی ہے جو بھی ان کے مخالف ٹیم ہوں موقع پر پر اگر یہ چاہے تو بات ہوتی ہے صرف ان کے پرفارمنس پر اب یہ بنتے ہیں زیادہ سیانے جس کی وجہ سے کام ان کا ہو جاتا ہے خراب تو ان کو چاہیے کہ حکمت سے دانائی سے کام لیں مل کے کھیلیں اور مشورے سے چلیں تاکہ ان کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو کیونکہ انڈیا میں یہ میچ کھیلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پر پریشر بہت زیادہ ہے پریشر ہونے کے باوجود یہ پھر اتنا ریلیکس چلتے ہیں اور پرفارمنس سے نہیں کرتے اب افغانستان بھی تو در جا کے کھیل ہے اور ماشاءاللہ اچھا پرفارمنس کیا ہے اور بہت اچھی گیم کی انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ کھیلنے کا مزا آتا ہے اور دیکھنے کا بھی مزا آتا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی اور آج کا جو میچ ہے سیری لنکا آج میں اس کی پیشن کو یہ ایڈوانس کر دیتا ہوں جب تک آپ لوگوں کو ویڈیو ملے دیکھیں تو آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو میچ ہے انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اسٹریلیا سے میرا کوئی تاندو کی نہیں ہے پر جو میرے پیشن کو کہہ رہی ہے کہ آج کا جو میچ ہے اسٹریلیا جیتنے کے چانسے زیادہ ہیں 99% اسٹریلیا جیتنا ہے باقی 100% میں اس لئے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ پاک جب چاہیں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں تو میں ویسے ہی ان کی پرفارمنس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کیونکہ اسٹریلیا بھی کوئی ماتھی ٹیم نہیں ہے اچھی ٹیم ہے کھیلنے والی ٹیم ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے میں نے آپ کو ایڈوانس بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ میچ کون جیتے گا اور مجھے بھی بتائیے گا کہ کمنٹ سیکشن میں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے لائک لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ نیکس میچز میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو میری ججمنٹی اسیسمنٹ ہوگی اس کے حساب سے بات کروں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ لگ سکے تو باقی پاکستان کی ٹیم کو میرے پھر دوبارہ یہی بات ہے اگر وہ میری ویڈیو دیکھ پاتے ہیں تو وہ اچھا کھیلیں کوشش کریں اور پرفارم اچھا کریں پھر ہاریں یا جیتے اس کی ہمیں پرواز نہیں جب پرفارم اچھا نہیں کریں گے تو اس کا پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تو یہ الٹا زلیل کرا رہے ہیں ہماری ٹیم کیونکہ ہمارے پاکستان ہر معاملات میں پیچھے ہیں جتنا اچھا تھا اتنا مارا کر دیں انہوں نے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگیں ہو اگر بری کسی کو لگیں تو ارماظ مازد اپنا خیال رکھیں کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ